دوستو میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید سلاع الدین ایوبی جسے سلاع الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک نمائی مسلم رہنما اور قانون ساز تھا جو باروی صدی تک زندہ رہا وہ 1137 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے وہ ابتدائی سے کرد تھا اور بچپن نے جنگجیوں کے ایک گروپ میں شامل ہے کر بچپن کا تجربہ کیا 1179 عیسوی میں سلاع الدین مصر میں فاطمی خلافت کا وزیر بن گیا 1171 عیسوی میں اس نے فاطمی خلافت کا تختہ اُلٹ دیا اور ایوبی لائن قائم کی خود کو مصر اور شام کا حکمران نامزد کیا 1187 عیسوی میں سلاع الدین نے ایک طویل اور مزہکہ خیز حملے کے بعد یروشلم کو سلیبیوں سے ازاد کیا یروشلم کا سکوٹ مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی اور اس نے مسلمانوں کو مقامی علاقے میں شامل کرنے میں مدد کی یروشلم کے پسے ہوئے عیسائی مکینوں کے ساتھ سلاع الدین کی مہربانی نے اسے دو مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرف سے تریف اور احترام حاصل کیا سلاع الدین کے ٹیکٹیکل میشن صرف یروشلم تک محدود نہیں تھے اسی طرح اس نے حلب، گمشک اور حمص سمیت بیونٹ میں متعدد مختلف شہری برادریوں کو شکست دی اس نے اسی طرح میں سپوٹیمیا اور اناتولیے میں سلیبیوں کے خلاف جنگ کی چند لڑائیاں جیتیں اور متعدد شہری برادریوں کو پکڑ لیا سلاع الدین کی اسکری اور سیاسی کامیابیوں نے انہیں درمیانی عمر کے وقت کی اہم شخصیات میں سے ایک بنا دیا بہادری، آزادی اور لگن کے لیے اس کے کھڑے ہونے نے اسے اپنے دشمنوں میں بھی دور دور تک عزت بخشی اسی طرح وہ اپنی سیاسی صلاحیتوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا مختلف یورپی طاقتوں کے ساتھ معاملات تیہ کرتا تھا سلاع الدین کا انتقال 1193 عیسوی میں ہوا اور اس کی لاش دمشق میں ایک قبر میں ڈھام دی گئی صدیوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کا ورثہ زندہ ہے جس نے بے شمار مسلمانوں کو اس کی مثال کی تقلید اور مساوات اور مواقع کے لیے جنگ کی ترغیب دی مجموعی طور پر سلاع الدین عیوبی ایک مسلم کمانڈنٹ اور قانون ساز تھے جنہوں نے مسلم دنیا کے پورے وجود میں ایک اہم کردار ادا کیا اس کی کامیابیوں اور انتظامی صلاحیتوں نے اسے دور دور تک احترام اور طریف حاصل کی ہے اور اس کا ورثہ پورے کرارز کے مسلمانوں کو منتقل کرتا رہتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک کریں موسیقی